دوستو آپ کا مذبان تارک منی پر پاک انگلنڈ سیریس پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے جیسا کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ پاک انگلنڈ سیریس کے دو ٹیسٹ اب تک کھیلے جا چکی ہیں جس میں انگلنڈ کو ایک صفر سے برطری حاصل ہے اب تین ٹیسٹ میں چکی سیریس کا تیسرا ٹیسٹ 21 اگز سے سوتنٹم میں شروع ہو رہا ہے تمام پاکستانی شائقین کی نظریں اس ٹیسٹ پر لگی ہوئی ہیں کیا پاکستان اس ٹیسٹ کو جیت کر سیریس میں واپس آ سکتا ہے سرے دست اس سوال کا جواب دینا خاصا مشکل ہے انگلیش ٹیم ہوم گراؤنڈ پر ایک مشکل ٹیم سمجھی جاتی ہے حاصل طور پر اور ٹریفٹ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں این آخری لمحوں میں شکست کھانے کے بعد کپتان ازر علی خاصے مشکل میں ہیں پاکستان دوسرے ٹیسٹ میں صرف پہلی انگز میں 236 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا جبکہ انگلیش ٹیم نے اپنی پہلی انگز میں چار بٹوں کے نقصان پر ایک سو دست رنز بنائے کے میچ کا وقت ختم ہو گیا دونوں ٹیموں کو تیرہ تیرہ پوائنٹس مل گئے پاک انگلنڈ سیریز چونکہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جیتنا کپتان ازر علی کے لیے بے حد ضروری ہے سیریز میں نکامی کی صورت میں ان سے کپتانی شینے جانے کا امکان موجود ہے پہلا اور ٹریفر ٹیسٹ ہارنے کے بعد کپتان ازر علی شدید تنقید کی زد میں ہیں ثابت کپتان وسیم اکرم سمیز کئی کرکٹرز نے انہیں قرید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پرانی کہاوت ہے کہ جیت کے صحباب اور شکست یتیم ہوتی ہے ایسی ہی کچھ صورتحال کپتان ازر علی کو درپیش ہے آخری ٹیسٹ ازر علی کے لیے جیتنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی کپتانی کو برقرار رکھ سکیں بلکہ ان کو اپنی فارم میں واپس آنا بھی بہت ضروری ہوگا انگلیش ٹیم نے آخری ٹیسٹ میں اپنے دوسرے ٹیسٹ والے سکوارڈ کے ساتھ ہی میدان میں اتنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پاکستان ٹیم میں ایک آر تبدیلی متوقع ہے شنید یہی ہے کہ آخری ٹیسٹ میں فواد عالم کو ڈرپ کر کے کسی اور خلاری کو ٹیم میں شامل کیا جائے ہماری رائے یہ ہے کہ آخری ٹیسٹ میں فواد عالم کو ایک اور موقع ملنا چاہیے اگر انہیں ایک مرتبہ پھر موقع دیئے بغیر ٹیم سے ڈرپ کر دیا گیا تو ان کے پرستاروں کی طرف سے تنقید سامنے آ سکتی ہے آخری ٹیسٹ میں کپتان ازر علی کے لیے فارم میں آنا بھی بہت ضروری ہے دوسرے ٹیسٹ میں بابر آزم آبد علی اور وکٹ کیپر بلے باز رزوان عبد خوب کھیلے آخری ٹیسٹ نہ صرف تمام کھلاریوں بلکہ ٹیم مینجمنٹ کے صلحیتوں کا بھی کرا امتحان ہے اسرے ٹیسٹ میں ٹیم مینجمنٹ کو تمام کھلاری کو ذہنی طور پر مضبوط بنا کر میدان میں اتارنا ہوگا ورنہ ٹیم مینجمنٹ کے لیے سارا ملبہ آزر علی پر ڈاننا ممکن نہیں ہوگا دونوں ٹیموں کی باولنگ قوت کا جائزہ لیا جائے تو دونوں برابر کی ٹکر ہیں البتہ فیلڈنگ میں انگلیش ٹیم کو مکمل برتری حاصل ہے اس کے برعکس سپن بولنگ میں یاسر شاہ پاکستان کے ڈرمپ کارڈ ہیں اور آخری ٹیسٹ میں ان سے بہت زیادہ توقعات ببستہ ہیں آخری ٹیسٹ میں ٹیسٹ کا بھی اہم کردار ہوگا آخری ٹیسٹ میں ٹاس کا بھی اہم کردار ہوگا ٹاس جیتنے کی صورت میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر پہلے بیٹنگ کرنا ہوگی تاکہ آخری انگلیش ٹیم کو یاسر شاہ کے ذریعے ٹرپ کرسکے پاکستان ٹیم مینجمنٹ مسئول حق یونس خان وقار یونس اور مشتاق احمد پر مجتمیل ہے اتنی بڑی ٹیم مینجمنٹ کی مجودگی میں شکست پاکستانی امام کو ہرگز قبول نہیں ہوگی